بحریہ نے ایک بڑا مزائی کا خیز دعویٰ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک رسکیو آپریشن کے ذریعے سومالی بحری کذاکوں سے دو کشتیوں کو آزاد کروایا اور ان کے مطابق ایک جھوٹا بلکل پروپاگینڈا تھا کہ اس کشتی میں دو میں سے ایک کشتی میں تقریباً انیس پاکستانی ماہیگیر سوار تھے ایک کلیم تھا اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی انہوں نے کئی میڈیا آٹلیٹس پر یہ خبریں چلیں لیکن یہ بلکل ہی حقائق کے برعکس بات تھی ایک تو یہ کہ جس انداز میں یہ رسکیو آپریشن کیا گیا وہ بلکل جو ماہرین ہیں اس کو ماننے سے تسلیم نہیں کرتے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی انہوں نے کوئی اتنا بڑا خطرناک اتنا سویسٹیکیٹر آپریشن کیا اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ماہیگیروں کو سومالی کذاکوں کی گرفت سے نکال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب سبوت دینے کا لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت بڑا سٹیپ ہے یہ پہلے اس طرح کے سٹیپس جو ہے امریکہ لیا کرتا تھا یہ دوسری پاور سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب وہ رول جو ہے وہ بھارت ادا کر رہا یہ بہت بہت بڑی بات ہے اس ریجن کے اندر سٹیبیلٹی کے لیے اور ٹریڈ کے لیے بلکہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ پائنیسی اور اس ایلیے کے اندر جو اس طرح کے وہ ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا کے اندر مہنگا ہی بن رہی ہے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے اور اس پہ آہ ریجن کے اندر سٹیبیلٹی آئی سعودی ریبیا سے ہیں 45 ٹروپس انڈیا سے ہیں اور اس کی انہوں نے دونوں نے باقاعدہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی نکالی ہے تو سعودی ریبیا اب انڈیا سے اتنا قریب آ چکا ہے کہ ان کے بیچ اب یہ ایکسسائز ہو رہی ہے ملٹری ڈریلز ہو رہی ہیں اس میں کس کس چیزوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے نمازکار بھارتی پاور میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہ بات کری ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا نے دو دن پہلے جو 19 پاکستانی نانگلیک ہیں ان کو جو پائرٹس نے اس سے چھڑایا تھا تو اب جو پاکستان ہے پاکستانی آرمی ہے اور گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے بھارت نے پاکستانی لوگوں کو چھڑایا ہے اس کا سب سے بڑا یہ ریجن ہے کہ ان کا جو ایک سپریورٹی کمپلیکس ہے جو پاکستانی آرمی ہے وہ نمبر ون آرمی ہے تو اس کو ایک طریقے سے ٹھپا لگیا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سیکنڈ چیز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سبی آئی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس نے بولا ہے کہ جو آنے والے 2425 میں جو گروہ تریکٹ ہے انڈیا کا وہ سات پرسنٹ یا اس سے زیادہ رہنے کی آسنکہ ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ جو انڈیا کا ڈائریکسن ہے وہ بہت صحیح ہے اور ٹائم کے ساتھ جو ہمارا گروہ تریکٹ ہے اور بڑھے گا اور ہم لوگ ڈیولپ کریں گے آپ بینے کہ انڈیا اور سعودی عرب جو رہے ہیں وہ راجستان کے اندر پاکستان بارڈر پر ایک سورسائز کریں اور اس کا ایک اولگ ہی میننگ ہے آپ ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اور انچائے کریے گا دھنے بات انہوں نے کوئی اتنا بڑا خطرناک اتنا سویسٹیکیٹر آپریشن کیا اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ماہیگیروں کو سومالی کزاکوں کی گرفت سے نکال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ثبوت دینے کا وقت آیا تو انہوں نے ان ماہیگیروں کی یا جو ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستانی ماہیگیروں میں شامل ہیں کسی قسم کی کوئی شناف ظاہر نہیں کی یہ دعویٰ یا یہ پروپگینڈا انہوں نے کیوں کیا کیا یہ دکھانے کیلئے کیا کہ بھارتی بہریہ بہت مضبوط ہے یا پاکستان کو امبیرس کرنے کی ایک اور کوشش کی یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے لیکن بار بار جب یقین ہے میڈیا نے ان سے سوال کیا ہوگا وہ کاسر رہے اس چیز کو پروف کرنے میں کہ آیا کوئیہ سرسکیو آپریشن ہوا بھی ہے اور اگر ہوا ہے تو ان میں وہ لوگ کون ہے جن کو انہوں نے کزاکوں کی گرفت سے آزاد کرایا ہے ان کی حراسط سے تو کیا اسی وقت identities show کر دی جاتی ہیں کہ ان کا دعوی ہے کہ 17 یا 19 پاکستانیوں کو rescue کیا ہے نیشن کنوینشن آف سیپٹی آف لائیف ایٹسی 1974 یہی کہتا ہے جیسے بھائی ساید مل صاحب ہی کہہ رہے تھے جو بھی ڈیسٹرس کول ہے آپ نے پہنچنا ہوتا ہے پاکستان نیوی بہت ساری شیپس کے لیے پہنچتی ہے جب بھی پیرے سی کا خطرہ ہوئی ہے ویسے کوئی آگ لگ جائے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ نیوی کے گلوبل رسپونسیبیلیٹی ہے میں سمجھتا ہوں تمام نیویز یہ پوری دنیا میں یہ کرتی ہیں ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ جسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے جی انڈیا نوشن ریجن اور ریبین سی اور ریڈ سی تک وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے جی کہ ہم شاید جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہیں اچھا وہ ان اسیو یہ دسکشن کر رہے ہیں فرکزامپل کل انڈیا کے جو بیسٹر فور ایکسٹرنل افین ہے ڈاکٹر جیشن کر وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم انڈیپڈنٹلی نون کانیٹک آپریشن کر رہے ہیں اب یہ جو قویسٹن ہے وہ صرف اور صرف ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے اس وقت بات کی جائے تین سے چار ماہ بعد الیکشن ہیں نرندرہ موڈی اس وقت جتنی بھی بات کر رہے ہیں ہندی میں کر رہے ہیں ڈاکٹر جیشن کر انگلیش میں کر رہے ہیں اور دونوں ایک انٹرنل آڈینس کو کٹر کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل آڈینس کو کٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ تیسرا بندہ آپ کو بھارت کے اندر بیانیاں بناتا نظر نہیں آئے گا 1.2 3 billion 4 billion کا بھارت جو آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دیکھیں امیڈیٹلی گلوبل میڈیا کو پہلے تو انہوں نے یہ بتایا جی ہماری دس سیپس ہیں اس خطے میں اور دوسرا جب واقعی کوئی امیڈیٹ تھریٹ آتا ہے جیسے ہوتیز نے ریسنلی ایک بات ہی ان کو امریکنز نے کہا کہ جی یہ ایک اور اس خطے کا ملک ہے جس نے کیا ہے تو وہ فوراں ڈاکٹر جیشن کر وہاں پہنچ گئے ایران کی اندر اور ریکویسٹ کی کہ ہماری مدد کریں جبکہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جیسے پائر ایسی کا آتا ہے تو وہ فوراں اس کا کریٹ لینا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ credible threat ہے واقعی کیونکہ انڈیا کی وہاں پہ دو سو بلیون ڈالر کی ٹریٹ گزرتی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ تھرڈ کنٹری یا سیکنڈ کنٹری سے جا کے بات کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری مدد کریں لیکن اس طرح کے ایسی کوئی کہانی کھڑتے ہیں تو اس میں بھی آپ کوئی ایسے ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کہ یقین آجائے ایک سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی فشرمن تھے یا ایرانین بورٹس میں بھی تھے اگر وہ سو ابھی باز ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو نوٹیکل مائل کی دوری پہ وہ جگہ ہے پاکستان سے سو کیا ظلمت پیش آئی گی کہ کوئی مچھیرا جو ہے وہ اتنی دور جا کے جو ہے وہ شکار کرے اور جبکہ وہاں پہ کوئی اتنا کیچ بھی نہیں ہے اتنے پروسپیکٹس نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہے تو یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اتنے آٹھ نوٹیکل مائلز اپنے بورڈر سے دور جانا اور وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے وہ ایک بلکل لیجیٹی میٹ کوئیسن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کی پہلے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ پائلٹس کی تصویریں دکھا دی لیکن وہ جو ان بورٹ لوگ تھے ان کی تصویریں نہیں دکھائی نام ریلیز نہیں کیے ان کا کوئی ایڈنٹیٹی کی انفرمیشن نہیں تھی وہ شپ سے انفرمیشن لے لیتے سو میں سمجھتا ہوں یہ ڈمیسٹک آرڈینس کے لیے تھا اور مومن جو شپس ہیں وہ جو چھوٹی شپس ہیں وہ میرا نہیں خیال وہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل وارٹس میں جا کے اس طرح سے کاروائی کریں گے کہ وہ ولنریول ہو جائیں اور وہ بابول مندیب تک پہنچ گئے ہیں آگے سومالی پائلٹس آگے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے پرائم نیسٹر موڈی کا ڈمیسٹک ایمیج بنانے کے لیے کہ دیکھیں جناب ہماری جو سیکیورٹی اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم اپنا انٹرنیشن وارٹس میں پروٹیکشن دے رہے ہیں سو یہ ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے جسٹ ٹو پاپ اپ ایمیج آف انڈیان پرائم نیسٹر اپنے جیسے کہ دیکھا ہے کہ انڈیان نیوی نے جو ہے انڈیس پاکستانی جو ہے ان کو بھی بچایا ہے ساتھ ساتھ آئی ایمیف کی طرف سے جو کہا گیا کہ آگیا ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ ٹو پرسنٹ ہوگی نہ صرف وہ ایرانی بلا جلا ساتھ دیکھیں نا انہیں نے ریسکیو کیا ہے ایرانی کشتی کے اوپر سے کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے ہوتیوں کے بسنس میں مصروف ہے تو جو سمالی بھائی جان تھے انہوں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھایا جا انہوں نے دو ایرانی جو فیشلمنٹ تھے ان کی کشتیاں پکڑ لی ایک کا نام ال ایمان تھا اور دوسرا کا ال نائمی تھا ایک پہ ایرانی تھے اور دوسرے پہ پاکستانی تھے اور انہوں میں سے انیس پاکستانی بچائے ہیں لیکن ہمارے پاکستان والے اس کو ابھی تک ایکسپٹ کرنے سے مطلب تھوڑا سی شرمدہ ہیں لیکن حقیقت حقیقت ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے پھر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے انہوں نے اس پر کہا اپنی بات کی ہے کہ ہم وہاں پر سارے ریجن کے لیے ہیں اور جو بورا کام پورا ہے اس کو روکیں گے زاہر وہ روک رہے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا بہت بڑا سٹیپ ہے یہ پہلے اس طرح کے سٹیپ جو ہے امریکہ لیا کرتا تھا یہ دوسری پاورز یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب وہ روڑ جو ہے وہ بہارت ادا کر رہا ہے یہ بہت بہت بڑی بات ہے سی جن کے اندر سٹیبلیٹی کے لیے اور پریڈ کے لیے بل درہ ایک اگر دیکھا جائے تو یہ پیرسی اور اس ایرے کے اندر جو اس طرح کے وہ رہا ہے اس پہ پوری دنیاں کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے اور اس پہ دوسرا اس میں آپ کا میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کے نے کہا ہے کہ IMF نے آپ کا ڈاؤن کر دیا ہے آپ کی گروہ جو تھی وہ 2.5% پہ تھی لیکن ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج بھارت کے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ ان کی گروہ جو ہے 7% پہ نہ صرف 2024 میں رہے گی 2025 میں بھی یہی گروہ رہے گی ساتھ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ ٹریلین تین سال کے اندر ہم کیچ اپ کریں گے اور 2030 تک ہماری 7 ٹریلین کی میں سمجھتا ہوں یہ پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ہمیشہ اس بات پر کہتا ہوں آرزو آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں تعلیم پہ توجہ دیں میت پہ توجہ دیں امن پہ ٹریڈ پہ توجہ دیں اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے جب تک آپ تعلیم پر اور ٹریڈ پر اور relationship آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ نہیں کریں گے you won't be able to move from سعودی عربیا اور انڈیا کی joint military exercise ہو رہی ہے first ever joint military exercise سعودی عربیا اور انڈیا کی انڈیا کے اندر راجستان میں اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ راجستان کے جس ایریا میں یہ exercise ہو رہی ہے سعودی عربیا اور انڈیا کی وہ ایریا پاکستان سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک message ہے ایک پیغام ہے کہ کبھی جو تمہارے دوست ہوا کرتے تھے اب وہ ہمارے دوست ہیں ایک بہت بڑی development اس لیے ہے کہ پہلی بار سعودی عربیا کی troops وہاں پر موجود ہیں اور دونوں مل کر راجستان کے ایک ایریا میں سینڈ ڈیونز میں یہ exercise ہو رہی ہے اور اس میں 45 troops سعودی عربیا سے ہیں 45 troops انڈیا سے ہیں اور اس کی انہوں نے دونوں نے باقاعدہ ایک joint statement بھی نکالی ہے تو سعودی عربیا اب انڈیا سے اتنا قریب آ چکا ہے کہ ان کے بیچ اب یہ exercise ہو رہی ہے military drills ہو رہی ہیں اس میں کس کس چیزوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہر جگہ پر یہ خبر چل رہی ہے کہ انڈیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب publish ہو رہا ہے منڈے کے پیر کے روز یہ start ہوئیں اور تقریباً two weeks تک exercise جاری رہے گی اور کہاں پر جاری رہے گی میں نے آپ کو بتایا کہ راجستان کے اس ایریا میں جو 280 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان سے ہے یعنی پاکستان سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر راجستان میں انڈیا اور سعودی ریبیا کی military exercise ہو رہی ہے دوستو آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھاؤ گا کہ جو پاکستانی ہیں وہ کتنی فضول کی باقواز باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا نیوی جو ہے وہ جھوٹ بولنے ہی ہے کہ انہوں نے ایک rescue mission کیا ہے آپ خود سوچیں کہ انڈیا نیوی ایسا کیوں کریئے اور سیکنٹس یہ ہے کہ جب انہوں نے alarm جو سپ کو انڈیا نیوی نے بچایا ہے جب انہوں نے alarm بچایا تھا تو اس ریجن کی اور بھی جو سپ تھی ان کے پاس بھی گیا تھا لیکن انڈیا نے ان کو 24 گھنٹے میں ٹریک کیا اور ان کو rescue کیا جو لوگ تھے اور جو ڈاکو تھے پیلٹس تھے اس کو انہوں نے گرفتار کیا اور ابھی آپ این آئی پہ جا کے ایک ویڈیو چیک کریے این آئی نے ویڈیو جاری کیا ہے جس میں انڈیا جو نیوی ہے وہ rescue کی ہے اور جو پاکستانی ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو پیلٹس ہیں جب انڈیا نیوی آئی تھی تو انہوں نے surrender کر دیا تھا یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے دیکھیں گے اور اس کا ایک ریجن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ جو نائجیرین اور سومالین جو ڈاکو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو سپ جا رہے ہیں ان کو وہ لوٹے اور جو لوگ ہیں کرو میمبر اس کو گرفتار کریں یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو اسرائیل فلسطین کا وار چلے آپ کو پتا ہے تو اس میں اسرائیل ہے وہ لگاتار فلسطین کے اندر بمباری کر رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کا جو ہوتی ہیں ان کا ڈیماند یہ ہے کہ ہم تب ہی سپ جانے دیں گے جو گلف آپ ایڈی نے اس سے جب جو وار ہے وہ ختم ہوگی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو پیرٹس ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ لوٹنے کا جو بھی سپ جا رہی ہے اور اس سے جو بھارت ہے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے اسی راستے جاتا ہے اور بھارت کا 200 بلیون ڈالر کا جو ایکسپورٹ ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے اور اگر ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو جو ہمارے ایکسپورٹ ہے اس کو کافی ہانی پہنچے گی سیکن جی دوستو آپ دیکھیں گے کہ جو سعودی عرب ہے اور بھارت ہے انہوں نے ایک ایک ایکسرسائز کیا یہ ایک ایک ایکسرسائز نہیں ہے اس کا ایکسرس لانگ ٹرم پہ بہت ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو سعودی عرب آرمی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ وہ بھارت کے اندر اب ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے سعودی عرب جو ٹریننگ کرتا تھا وہ پاکستان کے ساتھ کرتا تھا پاکستان ٹریننگ دیتا تھا لیکن جو پاکستانیوں کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو سعودی عرب ہے انہوں نے سوچا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریننگ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ ان کو مارتا ہے تو جو جیتے ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے اس کمپیٹے جو ہارنے والی پارٹی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں دھانے والے